نماز کے احکام اور مسائل حصہ بنجم یہ نماز کے احکام اور مسائل کے سلسلے کی پانچویں ویڈیو ہے جس میں ہم مفسداتے نماز کے بارے میں جانیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس سلسلے کی پچھلی چار ویڈیوز میں بیان ہوئے احکام اور مسائل پر ایک سرسری نظر ڈار لیتے ہیں شریع احکام میں فرائز نماز کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوگی واجباتیں نماز کے چھوٹ جانے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن سجدہ سحب لازم ہوگا سنن نماز کے چھوٹ جانے پر سجدہ سحب نہیں ہوگا نماز بھی ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی مستحی باتیں نماز کے ادا کرنے سے عمل کا ثواب بڑھ جائے گا مگر ترک کرنے سے کوئی گناہ لازم نہ ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں شریعت کی اسلام میں مفسد ہے کیا چیز یعنی مفسد کی کیا تعریف ہے شریعت بار سے مفسد وہ ہے جو کسی جائز عمل کا توڑنے والا ہو مفسد کا حکم یہ ہے کہ جان بوچ کر کرنے سے عذاب اور بھول کر کرنے سے عذاب نہیں ہوگا نماز کے مفسدات کیا ہیں یعنی وہ کون سے کام ہے جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مندجہ زیل 18 باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نمبر ایک نماز میں کلام کرنا چاہے کستن ہو یا بھول کر ہو تھوڑا ہو یا بہت زیادہ ہو ہر صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی نمبر دو سلام کرنا یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا اسلام علیکم یا ایسا کوئی اور لفظ کہہ دینا نمبر تین سلام کا جواب دینا یا کسی بات پر آمین کہنا نمبر چار کسی بری خبر پر انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا نمبر پانچ بیماری اور درد یا رنج کی وجہ سے آہ اوہ یا اوف کہنا نمبر چھے اپنے امام کی سوا کسی دوسرے کو لکمہ دینا یعنی قررت بتانا نمبر ساتھ قوانِ شریف دیکھ کر پڑھنا نمبر آٹھ قوانِ مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا نمبر نو عملِ کسیر کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا نمبر دس کھانا پینا چاہیے کسدن ہو یا بھولے سے ہو نمبر گیارہ دو صفوں کی مقدار کے برابر چلنا نمبر بارہ قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیل لینا نمبر تیرہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا سطر کھل جانے کی صورت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا نمبر پندرہ دعا میں کوئی ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہیں مثلا کہے یا اللہ آج مجھے سو روپے دے دے نمبر سولہ درد یا مسیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ حرف ظاہر ہو جائے نمبر سترہ بالک آدمی کا نماز میں کہکہ لگا کر یا باوازے بلند ہنسنا نمبر اٹھارہ امام سے آگے بڑھ جانا مندرجہ بالا اٹھارہ امور میں سے کسی ایک کے سرزد ہو جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق دے اور نماز میں جانے انجانے میں ہونے والی کوہتائیوں کو معاف فرمائے آمین اس سلسلے کی نئی آنے والی ویڈیو میں ہم مکروحاتے نماز کے بارے میں جانیں گے جزاک اللہ موسیقا موسیقا موسیقا